تائدر کونین علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا دل صاف ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں فرمایا جو لوگی صالح اسلام کے بعد جییں گے ان کے لئے خوش خبری ہے ایمان والوں کے لئے ان کے لئے بشارت ہے ایسا دور آ جائے گا آسمان بارشیں برسائے گا آسمان بارشیں برسائے گا زمین کھیتیاں اگائے گی لوگ صفہ پہاڑی پہ دانا پھینکیں گے وہ پہاڑی اس کو اگا دے گی کوئی شیر کے قریب سے گزرے گا حضرات تغبیمبر علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ سیہ کی روایت ہے ٹو سکس ٹو تھری روایت کا نمبر ہے تائدر کونین علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شیر کے قریب سے گزرے گا تو شیر اس کا نقصار نہیں کرے گا اگر کوئی سامپ پہ اپنا پاؤں رکھ دے گا یہ دور آئے گا یہ وقت آئے گا یہ زمانہ آئے گا سامپ اس کا نقصار نہیں کرے گا سلسلہ سیہ کی دائس پوچھا گیا اللہ کے رسول اتنی مہربانی والا محول کہ شیر کچھ نہ کہے سامپ کچھ نہ کہے آسمان بارش برسائے زمین خزانے اگلے یہ کب ہوگا اور کیوں ہوگا تائدر کونین نے تین باتیں فرمائی وَلَا تَشَاہَ وَلَا تَحَاسَدَ وَلَا تَبَاغَزَ میری امت کے لوگوں اللہ کا یہ اتنا کرم تب ہوگا اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے حسد نہیں ہوگا یہ اللہ کا کرم اس لیے ہوگا ایک دوسرے کے بارے بغض نہیں ہوگا وَلَا تَحَاسَدَ وَلَا تَشَاہَ ایک دوسرے کو حضرات نیچہ دکھانے کی پالیسی نہیں ہوگی میں مسلمان جو میرا بھائی مسلمان میرے برابر میں پاکستانی میرا جھو بھائی پاکستانی میں اسے حکیر نہ سمجھوں میں بھی بندہ ایک فقیر بھی بندہ میں بھی آدمی ایک مانگنے والا بھی آدمی یہ اس کی تقسیم ہے اس نے مجھے دینے والا بنا دیا ہے اسے لینے والا بنا دیا ہے دینا ہے تو دے دے نہیں دینا تو نہ دے ذات پہ تیراز کیوں کرتا ہے حکارت سے کیوں ٹھہراتا ہے دشمنی کیوں کرتا ہے دل کو میل کچھ ایل سے پلید کیوں کرتا ہے سامپ کے اوپر پاؤں رکھا جائے گا سامپ عذیت نہیں دے گا کیوں تشاہہ لا تشاہہ تباغازہ لا تباغازہ تحاسدہ ولا تحاسدہ حسد نہیں ہوگا تو محول جنت بن جائے گا بغض نہیں ہوگا تو محول جنت بن جائے گا اس کا مطلب ہے گھر گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یوں ہی نہیں ہے گرتی باغباں پہ بجلیاں کچھ باغباں ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے یہ ہمارے اپنے قصور ہیں یہ ہم سے کوئی نہ کوئی کمی ہوئی ہے ہم سے کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دل صاف ہو جائیں تو محول جنت بن سکتا ہے اگر آج دل صاف ہو جائیں تو محول جنت کیوں نہیں بن سکتا جنہ قومہ دے دل صاف نہ ہون وقتالا فتل اخوان حدیث کے جملے وقتالا فتل اخوان بھائی بھائی سے اختلاف کرے گا بھائی بھائی گھر بھائی کا گھرے بان پکڑے گا بھائی بھائی کو گالی نکالے گا بھائی بھائی کو قتل کرے گا حدیث کے اگلے جملے بیٹا باپ کو قتل کرے گا باپ بیٹے کو قتلے کرے گا صوفی کا دم خون حکیر جانا جائے گا وہ اہری کا دم خون بہایا جائے گا حضرات تائیدر کونین نے فرمایا دنیا چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اپنے باپ کا خون بہائے گی باپ چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اپنی اولاد کا خون بہائے گا جب رشتے داریوں میں دل کے اندر محل آ جائے پھر یہ لوگ ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے عداوت دشمنی تبدیل ہوگی اور جب دشمنی میں تبدیل ہوگی یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے دبا علیکم دا الامم میرے صحابہ گزشتہ امتوں کی بیماری میری امت میں آ جائے گی سرائیت کر جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا الامم کیا ہے حدیث کے جملے فرمایا یہ الحالقہ لا تحلق دینکم ولیکن تحلق رعوسکم یہ بیماری تمہیں مونڈ دے گی جس طرح نائی اس طرح سے سر مونڈتا ہے سر پہ بال نہیں رہتے یہ بیماری دین مونڈ دے گی بندے کے پاس دین ہونے کے باوجود دین نہیں رہے گا روزہ ہونے کے باوجود روزہ نہیں رہے گا حج ہونے کے باوجود حج نہیں رہے گا عمرہ ہونے کے باوجود عمرہ نہیں رہے گا نیکی ہونے کے باوجود نیکی نہیں رہے گی تلاوت کرنے کے باوجود تلاوت نہیں رہے گی پوچھا اللہ کے رسول کب فرمایا جب لوگوں کے دلوں میں حسد آئے گا ایک دوسرے کے بارے نفرت آئے گی یہ دا الامم ہے اور یہ بیماری بندے کے دین کو مونڈ دے گی جس طرح نائی سار مونڈے بال نہیں رہتے یہ بیماری دین مونڈے گی تو دین نہیں رہے گا میرے بھائی ذرا ایک بات کا مجھے بول کے جواب دیں ہم ساری زندگی نیکی کرتے رہیں اور دل کے اندر نفرت رکھ کے اس نیکی کو زائے کر دیں یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے یہ تباہی نہیں تو اور کیا ہے یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے اپنے دل کی فکر کرنا دا قیامت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں